بٹکلیز ڈاٹ کوم میں ہم لے کر آئے ہیں دن بھر کی تازہ ترین دس سرخیاں چلیئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ان سرخے اوپر رشیہ اور اکرین کے درمیان جاری جنگ کی بہنچ چڑھا آج ایک ہندوستانی طالب علم کرناٹک کے حویری زلے میں واقع چالگری حصے ہے طالب علم کا تعلق نوین شکرپا کے نام سے ہوئی ہے اکیس سالہ طالب علم کی شنا مینگلور کے مہاکالی پڑکو علاقے کے رہنے والے سولہ سالہ بچے کی قریبی ندی سے لاش ہوئی برامت دریشین کی احسیت سے ہوئی ہے بچے کی شنا اتوار کی روز سے لا پتا تھا دریشین ماں باپ نے اتوار کی شام کو پولیستانے میں درج کیا تھا ماملا اکرین میں ہندوستانی طالب علم نوین کی موت پر وزیراعظم نرندر موڈی اور وزیراعلا بسورات کو مہینے گھر والوں سے کی تازیت نوین کے باپ سے کال پر بات کر کے وزیراعلا نے دی تسلی کہا نوین کی لاش کو جلد اس کے گھر پہنچانے میں خاندان والوں سے تاؤن کی کی درخواست منسٹری آف ایکسرینل افیرز سے بھی بات چیٹ کرنے کی وزیراعلا نے کئی بات مجھے برا کے سیرشورہ مندل کے باہر 23 فبروری کو نفرت انگیز تقریر کرنے والی پوجہ کے خلاف گول گمبت پولیستانے میں درج ہوا ماملا مسلم طالبات کا ہجاب پہننے پر زندت ہوا لوگوں کے ہاتھوں میں دلوار لے کر نکلنے اور طالبات کے تگڑے کرنے کی پوجہ نے کہی تھی بات مختلف تفات کے دہت درج کیا گیا ہے ماملا اترکینڈرہ کے ثابت انچارٹ اور وزیر کانگریس لیڈر آروی دیش پانڈے آج پہنچے بڑھ کل کانگریسی کارکنان سے مختلف امور پر کیا تباتل خیال کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے دیئے کہیں ایک مشورہ مایکروسوفٹ کے سی ای او کے بیٹے زین نڈیلا کا 26 سال کے عمر میں ہوا انتقال سربرل پالسی کی بیماری سے تھے متاثر آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے کچھ اہم سرخیوں کے ساتھ تب تک کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے